اسلام علیکم آج میں آپ کو مینمین ٹرکش ایک بنانا سکھاؤں گی اس کو میں نے بہت آسان کر دیا ہے تاکہ آپ لوگ فالو کر سکیں اس کے لیے ہمیں چاہیے ہے ٹیماتر میں ایک انٹے کا بنانا سکھا رہی ہوں آپ کو اگر تین چار لوگوں کے لیے بنانا ہے تاکہ اسی حساب سے اس کو کم زیادہ کر لیں ایک ٹیماتر لیا ہے اور اس کو آپ اچھی طریقے سے باریک باریک کٹ لیں اس طریقے سے کر لیں اور اس میں ہری مرچ جائے گی یہ لوگ ان کی ایک الگ ہری مرچ ہوتی ہے وہ یوز کرتے ہیں وہ زیادہ تیز نہیں ہوتی آپ اپنے حساب سے لیں اگر آپ کو کم مرچوں والا کھانا ہے اور اس کی خوشبو چاہیے تو آپ اس حساب سے مرچ لیں یہ والی تیز مرچ ہوتی ہے تھوڑی سی اور میں اس میں سے تھوڑی سی دالوں گی کیونکہ میں ایک ہی انٹے کا بنا رہی ہوں آپ کو بتا رہی ہوں اس کے علاوہ اس کے اندر کرش لال مرچ چاہتی ہے کٹی ہوئی لال مرچ اور نمک اور چیز میں نے موزریلا چیز لی ہے آپ جو بھی چیز پیزا کے لیے یوز کرتے ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں تھوڑا سا میں نے تیل لیا ہے جو میں نے اس میں فرائی پین میں ڈال لیا ہے اور میں اس میں تھوڑا سا مکھن میں ڈالوں گی جو کہ یہ لوگ یوز کرتے ہیں تو شروع کرتے ہیں اس کو پہلے ہری مرچ ڈالیں گے ہم تھوڑی سی میں کٹ رہی ہوں اس میں اگر آپ کو بیج نہیں چاہیے فلیور کے لیے ہے تھوڑا سا کیونکہ ہم کٹی ہوئی مرچ بھی لیں گے تو میں تیمارٹر کے ساتھ ہی اس کو ڈالوں گی اور اس میں تھوڑا سا میں مکھن ایٹ کر رہی ہوں بہت تھوڑا سا کیونکہ ہم نے اوائل پہلے ہی لے لیا ہے تو ایسا ایسا ہو رہا ہے اس کے ساتھ ٹرکش ٹیر جو میں آپ کو سکھا چکی ہوں پہلے میں اس میں کمنٹس میں لنک دے دوں گی اس کا تو آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا اور اب میں اس میں پیسٹ ڈال رہی ہوں میں نے سلو ہیٹ کیوئی ہے سلو ہیٹ کیوئی ہے تاکہ یہ اڑے نہیں تھوڑا یہ گرم ہو جائے پھر ہم اس کے اندر اور چیزیں بھی ڈالتے ہیں اب اس کے اندر میں نمک ڈالوں گی تھوڑا سا جتنا آپ کھاتے ہوں اسی حساب سے ڈال لیے گا میں اپنے حساب سے ڈال رہی ہوں اور اس میں ہی میں کھٹی بھی ڈال دوں گی وہ بھی تھوڑی سی ڈالوں گی اس کو مکس کریں گے یہ لوگ کرتے ہیں کہ اس کے اندر اب چیز ڈال دیں گے تو میں بھی وہ ہی کرتے ہوں تھوڑی سی ڈال دیتی ہوں تھوڑی سی میں اوپر سے ڈالوں گی تو یہ اب اس میں بیچ میں میں نے جگہ کر دی ہے اور میں اب یہ ایگ اس میں ڈالوں گی اور یہ کیا کرتے ہیں اس کو ایگ ڈال کے اور اس کو تھوڑا سا توڑ دیتے ہیں توڑ کے اب میں اب بھی اس کے اوپر بھی تھوڑی سی چیز ڈال دیتی ہوں اور اب میں اس کو ڈال دوں گی اور ڈال کے تھوڑی دیر پکاؤں گی اس کو اے 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 فور میں نے کیا ہے تو یہ ہلکا پکے گا اس کو میں ڈال کر رہی ہوں اور جب یہ پک جائے گا پھر میں آپ کو دکھاؤں گی اس کو ایک سے ڈیرھ منٹ لگا ہے اور اب دیکھتے ہیں یہ دیکھیں تیار ہو گئے بلکل اسی طریقے کی شکل ہونی چاہیے اس کی اوپر سے زردی دکھائی نہ دے وائٹ آ جائے اس پہ اس طریقے سے دکھائی دے رہا آپ کو اور اس کے ساتھ ہم بریڈ اور ٹرکش ٹی دیتے ہیں اس کے ساتھ اس کے ساتھ ناشتہ تیار ہو گیا ہے یہ ایک منٹ اسی طریقے سے سرف کیا جاتا ہے تاکہ یہ گرم رہ اور اس کے ساتھ بریڈ ہوتی ہے اور ٹرکش ٹی اور اس کے علاوہ آپ جو بھی آپ کھانا چاہیں بریڈ ٹرکش نہیں ہے یہ جو میں کھاتی ہوں وہ ہی ہے لیکن یہ جو فرنچ بریڈ ہے وہ بھی سخت بریڈ لیتے ہیں لیکن ان کی اپنی ہوتی ہے بریڈ امید ہے آپ کو یہ ریسپی پسند آئے گی اور آپ ضرور ٹرائے کریں گے مجھے ضرور بتائیے گا ٹرکش ٹی کی ریسپی آپ کو میرے چینل پر مل جائے گی وہ آپ دیکھ لی جائے گا میں اسی کے کمنٹس میں اسکلنگ دے دوں گی تو وہاں سے آپ دیکھ لی جائے گا امید ہے آپ کو یہ ریسپی پسند آئے گی میں نے بہت آسان کر کے آپ کو یہ سکھایا ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا پلیز میں نے چینل سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر ضرور کیجئے تینکیو مجھے تینکیو 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 باید تینکیو تینکیو موسیقی